ویلکم بیک جی بے ہم بات کریں ملک کے موجودہ سینایریو کی اس وقت جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت وقت یعنی شہواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس بارے میں سوچ و بجار کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی تمام طرح بڑی جماعتیں اس بارے میں گور و فکر کر رہی ہیں کہ کیا انہیں اسمیلیاں تحلیل کرنی چاہیے یا نہیں یہاں بھی ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی کم مدد کے لیے حکومت ہی لینی تھی تو کیا حکومت لینے کے ساتھ جو برائیاں جو مشکلات جو تنقید کا سامنا ہے شاید اس سے بچا جا سکتا تھا آج جو ملک کے حالات ہیں کیا خان صاحب کی حکومت ابھی بھی پاور میں ہوتی تو ملک کے حالات ویسے ہی ہوتے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جنگل صاحب کیا لگتا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر دو سو دو دو سو چار دو سو پانچ پر ٹریڈ ہو رہا ہے ملک میں شدید مہنگائی ہے لوڈ شیڈنگ اپنے اروچ پر نظر آتی ہے ملک میں ایکانومی کے لحاظ سے اب ہم سرلنکا کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ اینی ٹائم شاید ڈیفولٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں چلنی شروع ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس موجودہ سینیریو کو دیکھتے ہوئے فورکاست کرتے ہوئے خانسا کی حکومت کو نہ چھڑا جاتا اپنی مدت کو مکمل آسانی سے کے ساتھ پورا کرنے دیا جاتا تنقید ضرور ہوتی پروڈکٹیب ہوتی تو کیا خانسا کی حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو یہ چیلنجز درپیش ہوتے سر آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے اتنا بہت بڑا سوال یہ نشان ہر چیز پر لگاوا سب ہائپو تیٹیکل ہو کے رکھیں مفروضوں پہ ہیں کل تک جس پہ تنقید ہو رہی تھی آج وہ سرکھ روز آپ سرکھ روز ہو رہے ہیں اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کو ایک سال اور دے دیتے تو وہ کیا کرتے وہ تو خود اطراف کرتے رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہم کامیام ہو گئے ہیں ہماری جو ہے وہ تیاری نہیں تھی آپ دیکھو آپ دیکھو کب تک دیکھو دوسرے کو موقع ملا نا اگر آپ اچھے تھے اگر آپ کو ہٹا دیا تو آپ نے کمزوری دکھائی نہ کہیں نہ کہیں کہ آپ پہ حاوے ہوا گیا اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں بھائی آپ ایک ذمہ دارہ نا رفیہ آپ کا نظر آتا پہلے سے مہنگائی ہو رہی ہے اب انہوں نے تو ایک پورا اصل لگتا ہے لیکن جانگے سے مہنگائی ایک طریقے سے ایک سرکل ہے نا پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن اس وقت اگر ہم گستہ چار پانچ ہفتے کی بات کریں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں چار ہفتے میں بیش روپے بیش روپے بڑھ جائے اتنی زیادہ ڈیپریشیٹ ہو جائے کرنسی دنیا میں ہو رہی ہے پڑوس میں ہو رہی ہے اٹھارہ روپے گر گئے ہیں تیل میں کمی ہو گئی ہے پیٹرول میں کمی ہو گئی ہے ہمارے کہاں جا رہا ہے ڈالر ان کا ڈالر کے حساب سے تو اور بھی بارہ روپے کا پڑے گا ہمارے حساب سے تو ہم کہاں کھڑے ہیں کس مہنگائی کی ضد میں وہ نہیں ہے جب ان کے آنکھ رونا اٹیک کرتا تھا تو کہتا دیکھو کتنے بدنصیب ہیں کتنا بڑا حملہ آیا اب ہمارے بڑا جو نا اکترزادی سلاب آیا وہ تباہی آئی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کے ان کی جو نفذ ہیں جن کے مسلز ہیں اس لحاظ سے مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے مسلز کہاں ہیں کیا بوجھ اٹھا سکیں گے ہمارے مسلز یہ ہیں کہ جن کے اوپر ہم بھروسہ کریں اور وہ آپس کی تقرار میں لگیں جنگل صاحب سوال کا جواب تو دے دیں کہ اگر اس وقت خانسہ کی حکومت موجود ہوتی تو ملک کے جو حالات ہیں شاید ویسے ہی ہوتے یا اس میں کچھ بہتری کی توقع دیکھیں بھائی صاحب میں نے پہلے کہا بڑا سا نکچان لگایا ہے اور آپ کے سوال میں بھی شاید لگاوا ہے شاید ہوتے تو ایسے ہوتے ہیں میرے تو سوال ہے نا آپ کے جواب میں بھی اگر سوال ہوگا تو کیا فائدہ بھئی چلے ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایک مفروضہ ہم قائم کرتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے اور پورن کا وقت پورا ہوتا تو ایک بات ایک فائدہ تو ضرور ہوتا کہ یہ کہنے کا موقع ملتا کہ ایک گورنمنٹ کو اپنا پیرٹ پورا کرنے کا پانچ سال پورے کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے لیے ایک دلیل یہ جاتی ہے یہی لوگ دلیل لیتے ہیں کہ جمہوریت کی مضبوطی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو پنپنے اور آخر تک چلنے کا موقع دیتے ہیں ایک آسان ہو جاتی ہے ریفائن بھی ہوتی ہے اور روٹن بھی ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے اور ایک آنٹی بیلٹی کا سسٹم بھی جو اسٹیبلش ہو جاتا ہے یہاں تو ریسٹوری نہیں ہوتا یہ تو ریورس ہے یہ تو ترقی معاقوس ہے جس کا مطلب ہے ریورسل جو ہے نا پرموٹ پرموشن یہ کہاں کون سی ترقی ہو رہی ہے اور مزید کی بات یہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں آپ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کہ یہ 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 ہم چیز چیزیں لے کے گئے ہیں اب آپ اپنے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ایم بیلنس دیکھ لیں ایم بیلنس ٹوٹلی ایم بیلنس اب انہوں نے ایک سٹیم سٹیپ لے لیا ایک سٹیم سٹیپ لے لیا کہ اب جو ہے وہ برامداد تو ہوں گی درامداد نہیں ہوں گی بھائی آپ نے اب اس کو مارکٹ ہو ونڈو ونڈو شاپنگ بنا لیا اپنے کہ آئے کچائے گھومیں پھرے لے ہماری کوئی چیز نہیں ہوگی سب تباہی ہوگی ہمارے پر مشین رنی ہوگی آپ جو ہے آپ جو ہے اناج اگاتے ہیں اناج میں جو ہے وہ آپ گھپلے ہو رہے ہیں وہاں ہمارا وہاں ہمیں یہاں چاول اتنا مہنگا مل رہا ہے وہاں چاول ہمارا گرانڈڈ ہمارا اور آدھی قیمت پر مل رہا ہے کہ بھوکے رکھنے کے لیے وہاں ہاں ہمارے کسان میند ہم کریں توقعات ہم لیں یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور صرف ڈالر لائیں اور ڈالر چوری ہو جائے لیکن جانگر صاحب اب ذرا آگے کی ذرے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھیں چند ہی لمحات ہیں لانگ مارچ کے اکثر کافلے نکلتے بھی بھی نظر آ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ تیاریوں میں بھی نظر آ رہے ہیں پہل تو یہ بتائیں کہ لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کو مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں بھئی دیکھیں جمہوری جد و جہد لانگ لائف ہوتی ہے اس کا لانگ لائف جو ہے مارچ ہوتا اس کا ہر دور میں ہر وقت میں مشکل وقت میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے اگر یہ لانگ مارچ ہے لانگ مارچ کا مطلب ہے کہ اب جو آپ دوبارہ آ جائیں اور جو ہے یہ پھر بکرہ مندل لگ جائے پروٹیسٹ چاہیے نا سر ہاں اس سے کیا ہو رہا ہے پروٹیسٹ تو ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے یا آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے اس میں پروٹیسٹ ہونی چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یار جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اور ہاتھیوں کی لڑائی تو ہوتی کتنا منظر ہوتا ہے دنیا میں جو ہے بڑی مقبول لڑائی ہوتی ہے بلکل سیٹ ارے گھاس جو پیٹتی ہے وہ عوام ہے پولٹیکس میں عوام گھاس گھاس کھوس ہے اس میں ایک چیز کی اور اضافہ گئے پچھلی بار جب لونگ مارچ پاکستان دریگئے صاحب نے کرنے کا فیصلہ گیا ہم نے دیکھا کہ بنی گالہ کی گرد کنٹینر لگا دی گئے خان صاحب کو ایک طریقے سے محسور کر دیا گیا اس بار خان صاحب نے بنی گالہ کے بجائے کے بھی کیسے لونگ مارچ کی قیادت کا فیصلہ گیا اس کو کس طرح کا فیصلہ دے گی ہم گرانڈ ہے نا ان کا وہ کرکیٹر ہے نا انہوں کو معلوم ہے ہم گرانڈ کے کتنی اہمیت ہوتی ہے ان کو جو ہے کلاپ کس طرح ملتا ہے اور جو ہم گرانڈ کا جو فائدہ یہ ہے کہ ان کو ہمایت ہوتی ہے کتنا کتنا بڑا ایک کراؤڈ پول کر سکتے ہیں کے پی کیسے گان صاحب بھئی دیکھیں اگر یہ جس طرح کی انہیں کونسیکوینٹلی انہوں نے بڑے کامیاب بڑی ورملی جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کیے عوام میں مقبولیت دکھائی ہے ان کی پاپولٹی کہیں نظر آ رہی ہے اس کو چیلنج کرنے والے ابھی یہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت میں ہے نہ اتنے شدت سے یہ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ لونگ مارچ میں اقتدار میں ہے نا ابھی تو نکل جائے گی ہوا نکل جائے گی ان کی ابھی کل پر سو جب ریاکشن آئے گا پھر کیا ہوگا پھر کچھ کچھ کی اور اس میں دعنا سانول صاحب کے جو بیان ہیں وہ بیانات کتنے زیادہ کسی ہیں کتنی خطرناک بیانات ہیں کیا وزیر داخلہ کچھ طرح کے بیانات دیتا سوٹ کرتا ہے اگر ان کو اجازت دی جائے پیڈیم کی جماعتیں کہیں تو دس بندہ نہ آسکے بیس بندہ نہ آسکے اس طرح کے بیانات وزیر داخلہ سے ایک وزیر داخلہ میں ایک داخلی دنیا خوبصورت اور مضبوط ہونے چاہیے جسے انر کہتے ہیں جسے باطن کہتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیے کس کے نتائج کیا ہے اتنی تجربے سے گزرے بقول ان کے اور ہے بھی ایسی بات اتنے پٹے اتنے گرفتار ہوئے سب کچھ ہوا اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ ریکشن دکھائیں گے تو ان کی تو مارکٹ بڑھ جائے گی اور اس کا ایک عملی نمونہ دیکھا جا چکا کہ فیصلہ بعد میں چند گھنٹوں کے نوٹیس کے اوپر تحریکی انصاف نے نہ صرف نیا پنڈال سجایا بلکہ جو جلسہ ایکسپٹ کیا جا رہا تھا ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی تاتات رہ جلسہ ہوا پہ دیکھیں جب اس ٹک اپ ہوتا ہے جب ٹکرا ہوتا ہے دو چیزوں میں اور جو مائنس پلس ہوتی ہے تو اسپارک کرتا ہے یہ سب اسپارکنگ ہے یہ جلنے کا اور جلانے کا سامان ہے کوئی پھر پھر ہے کوئی ایک ایسا لیڈر جاندی دا لیڈر کی تو لوگ خواہش کریں گے کہ یار یہ بھی ایسے ہیں یہ بھی ایسے ہیں آیا ایسا کوئی مضبوط سمجھے نا گھنسہ بنا کے آنے والا ہو لیڈر کے دیکھو میری طاقت میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے تم لڑتے ہو قوم کو یہ جاند چاہیے کتنی بڑی تعداد لانگ مارچ میں ایکش پر کرنے جانگے سب لانگ مارچ ایک ایسی چیز ہے اسلام آباد پہ کتنے لوگ پہنچیں گے to be precise پورے پاکستان سب پہنچنا تو ہوگا لیکن پہنچنے کی جو کنسائس فارم ہے جس طرح کہ وہ کہیں کوئی کانکریٹ چیز بن نہیں پائے گی لوگ آہ بھی جانوں گے جائے بھی ہوں گے رییکشن بہت تگڑہ دیں گے ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بھی اسلام آباد بھی فتح ہو گیا اگر پوپولیرٹی کے حکومت حکومت سپہ ہزیٹیٹ کرے گی روکنے کچھ ہزیٹیٹ شروع ہو گیا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ہزیٹیشن کیا چاہیے ان کو انہوں نے چوڑا دیا ہوئے ایسی گالیاں والیاں سیاسی گالیاں تو یہی ہوتی نا کہ ہم دو دن کے نہیں ہیں کوئی کہہ رہاں مچھا رہے ہیں کہ وہ کوئی رہا ہے تمہارے میت پہ جو ہے کڑوڑ بھی کھڑے ہو جائیں تو سیاسی میت اٹھانے والوں کوئی نہیں ہیں ان لفظوں کی حرمت جو ہے نہیں ہے یہ بے حرمتی ہے لفظوں کی اور سینے سیاستدانوں کی جانب سے اگر اس طرح کی الفاظ ہیں تو پھر یہ کیوں دور پہ یہ تشویش کا ظاہر دیں فواد چودری ان کی زبان میں بات نہیں کر رہے ہیں ان کی ہاں فواد چودری نہیں بیٹھیں ان کی ہاں رشید شیخ رشید نہیں بیٹھیں کہ یہ بڑی ایک دو تو مریم نواز صاحب آپ نے جلسوں میں اس طرح کی تکاریز کر رہے ہیں ایک دو ہفتے تو بڑے مدبرانہ بڑی مخلصانہ بڑی تطریب بڑا سلیخہ آنکھ جکھا کے انکساری کے ساتھ کہ نہیں ہم اس طرح کے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھٹ کے کیسے نظر آ رہا ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں یہ وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں دوسری لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پورا من احتجاج کریں گے مارچ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پورا من نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تو ساکھ ہے مارنے کے لئے سب تیار ہیں پچھلے کا جنگی صاحب آپ نے پورا من مارچ کی بات کی اور یہ بھی آپ نے کہا کہ یہ چند ہفتوں تک محیط ہوگا اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا میں آپ سے سوال کا جواب لوں گا ایک برک شامل کرتے ہیں برک کی بات حاصل ہوگا